ایک شیر ہے کہ کہتے ہیں کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے کہتے ہیں کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے بس اسی امید سے ہی تو اس کی راہ دیکھ رہا ہوں آپ کو ابھی میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں سب کو کون سب سے آتا دے رہا ہے تو بھائی جو ہے سب سے آتا دے رہے ہیں تو اس چیز کا خیال لکھیں اگلی بار میں بڑھنا ہی ڈاؤن ہو جائیں گے اگر آپ نے ہاں سے پاس ہے میں نپال سے تھوڑا تھوڑا نروس ہوں پہلے پہلی بار مائک پہ بولا ہے تو اگر کچھ گلتی ہو جائے تو معاف کیجے گا نا کہ کسی راہ میں میں اس کی راہ دیکھ رہا ہوں یوں کہوں بے سبری سے اس کی راہ دیکھ رہا ہوں کہتے ہیں کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے کہتے ہیں کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے بس اسی امید سے ہی تو اس کی راہ دیکھ رہا ہوں لوگ پوچھتے ہیں تو کس کی راہ دیکھ رہا ہے لوگ پوچھتے ہیں تو کس کی راہ دیکھ رہا ہے میں مسکرا کر کہہ دیتا ہوں بس اسی کی راہ دیکھ رہا ہے مجھے معلوم ہے وہ شخص لوٹ کر نہیں آنے والا مجھے معلوم ہے وہ شخص لوٹ کر نہیں آنے والا لگتا ہے میں اس کی راہ بھی بے وزاہ دیکھ رہا ہوں یا خدا یہ کیسا تیرا ستم ہے یا خدا یہ کیسا تیرا ستم ہے کون جانے میں زندگی میں کیا کیا دیکھ رہا ہوں جن آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنی تھی کہ جن آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنی تھی انہیں آنکھوں میں کسی اور کے لیے چاہ دیکھ رہا ہوں اب زندگی کے بس کچھ ہی پل رہ گئے اب زندگی کے بس کچھ ہی پل رہ گئے باقی بیٹی عمر کو تو میں تباہ دیکھ رہا ہوں کسی دل میں میرے لیے کوئی زگاہ نہیں کسی دل میں میرے لیے کوئی زگاہ نہیں کسی قبر میں میں خود کے لیے پناہ دیکھ رہا ہوں ایک اور شیئر ہے کی میرا اپنا مجھے گیر سمجھ مموڑ کر چلا گیا میرا اپنا مجھے گیر سمجھ مموڑ کر چلا گیا کچھ امید لگانے کی کوشش کی تو دل توڑ کر چلا گیا اور برے وقت میں ساتھ ہی تو مانگا تھا اس کا اور برے وقت میں ساتھ ہی تو مانگا تھا اس کا مجھے اپنا کہنے والا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا ایک بار آئینے کے آگے مسکرا بھی رہا تھا اور آنکھی بھی نمتی ہے تو میں نے وہاں لکھا کہ یہ جو آئینے میں مسکرا رہا ہے اپنے حصے کا گم زتا رہا ہے یہ جو آئینے میں مسکرا رہا ہے اپنے حصے کا گم زتا رہا ہے اس کے بہتے عشق یہ احساس دلا رہے ہیں اس کے بہتے عشق یہ احساس دلا رہے ہیں اس کو بھی کوئی بہرہمی سے رولا رہا ہے اس کی لکھاوٹ حقیقت سے محسوس ہو رہے ہیں اس کی لکھاوٹ حقیقت سے محسوس ہو رہے ہیں سن کے تو لگتا ہے وہ اپنی ہی داستہ سنا رہا ہے مجھ سے رہا نہ گیا ایک سوال پوچھ لیا مجھ سے رہا نہ گیا ایک سوال پوچھ لیا یہ کھلا ہوا گلابے سے کیوں مرجا رہا ہے ایک اور شہر ہے کی کہ تیرے دیے ہر زخم کو بڑے پیار سے اسے رہا ہے تیرے دیے ہر زخم کو بڑے پیار سے اسے رہا ہے آج تھک کر تم سے یہ کہہ رہا ہے برا لگ رہا ہے کہ جب سے تمہیں بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہے سوچ ایک ستارہ کیا کیا سے رہا ہے برا لگ رہا ہے کہ جو ہر زباد تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ جو ہر زباد تمہیں بتانا چاہتا تھا آج اپنی تکلیف بتانے سے ڈر رہا ہے برا لگ رہا ہے مسکراتا رہتا ہے وہ ہر دم باہر سے مسکراتا رہتا ہے وہ ہر دم باہر سے نہ جانے اندر ہی اندر کتنا مر رہا ہے برا لگ رہا ہے کہ آزمایا گیا ہے وہ ان مطلبی رشتوں میں کہ آزمایا گیا ہے وہ ان مطلبی رشتوں میں آج ہر رشتے بنانے سے مکر رہا ہے برا لگ رہا ہے کہ جو زندگی تیرے ساتھ بیتانا چاہتا تھا آج وہ تمہیں کسی اور کا ہوتے دیکھ رہا ہے برا لگ رہا ہے اس کی کچھ آخری لائنیں ہیں تو گور فرمائیے گا کہ بچپن کے کھلونے اب سوال کر رہے ہیں بچپن کے کھلونے اب سوال کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جب انسان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے بچپن کے کھلونے اب سوال کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے جب انسان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے اب تو خاموشی نے زبان پہ کابو پا لیا اب تو خاموشی نے زبان پہ کابو پا لیا اپنوں سے ہارا وہ شخص روتے ہوئے کہ رہا ہے برا لگ رہا ہے ایک شعر ہے کہ میرے زکھموں پہ مرہم لگانے والا اب کوئی نہیں ہے میرا ہر وقت ساتھ نبانے والا اب کوئی نہیں ہے اور یاد کرنے والے صرف اپنے مطلب سے یاد کرتے ہیں اور یاد کرنے والے صرف اپنے مطلب سے یاد کرتے ہیں باقی دل سے یاد کرنے والا اب کوئی نہیں ہے ایک شعر ہے کہ اپنوں کی چاہ میں میں سب کچھ کر چکا ہوں گیروں کی مسکان کے لیے اپنی آہیں بھر چکا ہوں کہ اپنوں کی چاہ میں میں سب کچھ کر چکا ہوں گیروں کی مسکان کے لیے اپنی آہیں بھر چکا ہوں زندہ لاش ہوں میں بس در بدر بٹک رہا ہوں کہ زندہ لاش ہوں میں بس در بدر بھٹک رہا ہوں میں اب اور کسی کا نہیں میں سب کے لئے مر چکا ہوں ایک آخری شعر ہے کہ کہ خود سے محبت کرنے کا من نہیں کرتا اب تو مسکرانے کا من نہیں کرتا کہ خود سے محبت کرنے کا من نہیں کرتا اب تو مسکرانے کا من نہیں کرتا اور عذیت ہی عذیت ہے زندگی میں اور عذیت ہی عذیت ہے زندگی میں تنگ کر رکھا ہے اب تو زینے کا من ہی کرتا ہے